موسیقی 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 تو جہاں تھا خواب خیال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ماں ہو مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھے سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی نا فصیل ہے نا مہصرا تیرا فریش ہے وہ ہی بوریاں تیرے جسم پاک پہ اک اک باہا وہ بھی تار تار ہے جاب جا وہ بھی تار تار ہے جاب جا تیری سادگی ہے کمال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی تو قدیر ہے تو قلیم ہے تو رو روف ہے تو رحیم ہے تو حفیظ دلوں کے قریب ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے نہیں تیری کوئی مثال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جاں جاں تھا خواب و خیال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی بریک جو ٹائم تھی ہوئے بریک کامپے بھی ہر آمان سا گھڑا ہوں جی بیورز ایک پہ رو بھی ہر آمان سا گھڑا ہوں ایک پہ رو بھی ہر آمان کے بھلیکار علامہ سید سجا چبی شاہ سا گھڑا ہے ماں سمجھانتی تمام سٹھے نمائے سا ستی محرم الحرام جی حوالے سا جی بھی واقعہ میں بدھائی دا سنکہ شبیر صاحب انہی جگہ تھے جی تھی ستی محرم الحرام جی صبح جو آغاز تھے تو سب جی بھی اہل بیعت آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نوازہ آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آئے انہ جی کے ساتھ ہیں موجود آئے کیڑی سختن کے کیڑی نمونے سا کیڑی بہادری سا موڈ آئی رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم قتلت الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین یقیناً عدی جی تاہاں چاہے ہو تھا ستی محرم کھاں اہل بیعت تے سخترین مصیبت جو آغاز تو تھے آئے ستی محرم جو سجو بران کھاں پو جنہاں اہل بیعت تے پانی بنتو تھی جی تاہاں انٹرو میں ذکر کہو اہل بیعت نبوت جو پانی بنتو تے ہیں اہل بیعت نبوت جو زخیر و پانی جو انہ کرے گھٹو یو تو جنہاں امام حسین صفر میں آئیں جناب حر علیہ السلام انہا وقت آئیں تاہاں جے کاروان میں نہ آئے ہو کاروان میں نہیں مورمتے آئے ہو تو انہا وقت جنہاں امام حسین علیہ السلام ہے کہ یہ خبر پئی حر جے لشکر میں پانی ختم تھی چک ہوا تاہاں کربلا جے مقصد سمجھانا لائے یہ ہوئی کافیات امام حسین کے یہ خبر پئی تو اس تاہیں جناب حر جے کہنے یزیدہ جی فوجہ میں ہیں آئیں رستو باقائے تے روکن دا تھا آچانے تو امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے گرائے ہو جناب علیہ حکم نہیں سبنی کے حر جے سجی لشکر کے پانی پیارے ہو اہیں ایترے تاہیں جنہاں جانور ہیں جنہاں جنہاں گرمی تاہاں کے خبر ہیں جنہاں انہاں کے پانی پیارے ہوئے ہیں جناب عباس کے حکم نہیں تو اس تاہیں جانور ہیں جنہاں پانی ناٹ آجی دستائی جانور پان گناہ تہا اندازو لگایا ہو تا اوہ پانی جے کو زخیرو کرے امام حسنل علیہ آج اوہ پانی جناب Hur علیہ السلام جے لشر کر کے امام حسنل علیہ السلام پیارے چھے جوہ ہیں انہوں لشر کر نے جانوران کے بھی پیارے انہوں نے کرے امام حسنل علیہ السلام اوٹ پانی ایترو زخیرو نہ ہوئیویں بار روایت میں آیا تو چوٹھی محرم پنجی محرم کھائیں امام صلی اللہ علیہ وسلم خیمن میں پانی ختم تھی چکو ہوئے ہو ستی محرم جو جی کو فرمائے ہو تو ستی محرم ابتداء جنہیں تھیا تو انہوں پر فوجوں چاروں طرف اچھی چکو ہیں انہیں اچن پہیوں یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائزوں پہ وطو تہانے اٹھیں نائیں نہیں کیے مانا گزارنوائیں انہیں جی حکمت عملی امام صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب نیان لگو پانی بند تھی ستی محرم اکھوں پہ انہوں پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم ہکڑو خطبر انہوں آج تاریخ تبری میں بھی آئے انہیں خلدون بھی لکھوا تمام کتاب انہوں میں موجودہ امام صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تو فوجی اشکیہ کھا تہا چھا تہاں موکہ نتہ سنجانے ہو اہے ماں گھڑی گھڑی پان جو تعرف کرائے رہے ہو آئے ہیں تہاں ماں کیر آئے ہیں اہے تہاں مجھے پانی بند کن جو کیڑو سببا کیڑا اسبابا جو تہاں مجھے پانی بند کائے ہوا اہے موجودہ پانی پر مجھے خاندان جو موجودہ لشکر جو پانی بند چھوکائے ہوتھو چاہتا ہاں ماں کے نتہ یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم حجت خدا جو نمائند ہون دے انہوں کے ہر ہر یہ چھوپے ہو چاہے تم ماں کے سنجانے ہو چھوپے ہو چاہے ماں کے سنجانے ہو انہیں جی ضرورت چھوپے شپی اچھے امام حسین علیہ وسلم بدھائن پہ چاہے ہو تک قیامت تائیں تاریخ جو مورخ یو لکھے تب فرزند رسول گھڑی گھڑی فوج اشکیہ کے تعرف کرائی ہو بدھائن پہ چاہے تہنن کے اکھیوں آہن پر اندھا تھی چکا ہن ہنن وٹ کن آہن پر بلہ تھی چکا ہن ہنن وٹ اکھن جی بصیرت ختم تھی چکیا ہنن جی سوچ ختم تھی چکیا تب موکے نساس جانے ہیں تب موکے نانو پنجے کندھن تے کھڑی گھومائیں تو ہو دنیا کے بدھائیں تو ہو ماں اوہ حسین آیا جو خطبو دیندے دیندے مسجد نبو میں خطبو چھڑے نبوت اہترام امامت میں اٹھی پانجے سینے ساں لائے سبنی صحاب ان کے بدھائے ہوئیں تا حسین مامو آ ماں حسین مامو آنا یو حسین حجت خدا جو نمائن تو اتمام اتمام پو کرے تا حرار ماں بدھائیان تو تا تاریخ جو مورخ ڈسی وٹھے تا ماں حرار ان کے بدھائیان تو تا ماں کے سنجانے ہو پر اجو ہنن کے یا بصیرت ہنن جی سوچ ہنن جاکن ہنن جو اکھیوں اندھی تھی چکیوں چھو جو دولت جی لالچ میں حکومت جی لالچ میں ہے حکومتیں دولت جی لالچ میں ہن ماں اللہ جو نمائن تو آیا ماں نبی جو نمائن تو آیا این ستی محرم جو امام حسین علیہ السلام تے مصیبت جو خاندان نبوت تے مصیبت جو آغاز تھی چکو امام حسین علیہ السلام جے خیمن میں پانی جو اچھن بنتی ہوئے اچھا ہکڑو بیو ایسپیک بھی سجاد صاحب مکھے سمجھ میں اچھے تو تھی بسا کہ تمہا غلط ہو جا ہکڑے پاسے ہو بدھائیان چاہن تھا تاریخ جو مورخ ایو سمجھی ونے جو کوئی اندھا تھی چکا ہن پر ہکڑے پاسے انہیں کے انسانیت چی محبت بھی شاید وہ چاہن پہ آتا ہوئے جے تمام وڑو گناہ کرے رہا ہن جے کے پانچہ ہتھ رنگن وارا ہن نبی جے نواسے جے خون سا انہیں کی کتھے نہ کتھے جو کوئی دل میں رحم پہجی ونے ایوے انہیں گناہ کھاں بچی ونے بلکل تہاں جو سوال پہنی جائے تھے بلکل آئے پر تاریخ میں سنو پہن دو تا امام جے کہوں دعا وہ اللہ جو نمائن دو ہوں دعا امام جے کہا وہ حجت خدا ہے یعنی امام کے یہاں پیروں ہی خبر ہوئی جی موارز کئے ہو تا کربلا ہے کڑو پری پلین واقع ہو یہ واقع ہو حضور سائی پان پانجی دھی جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کہ وہ دھائے چکو ہو امام حسین علیہ السلام جی جنہیں ولادت تھی انہیں دنیا میں تا امام حسین علیہ السلام جنہیں آغوشم میں ورد تو آئے امام حسین علیہ السلام کے تا پیروں مسرط فرمائوں وہاں انہوں پر رہن شروع کر ہوتا ہوں تا بی بی پچھے تھی تا بابا پیروں تا ہاں خوشتے آؤ تا معصوم فرمائوں تا پیروں میں آئے نہ کرے خوشتے ہوں تا مجھو شہزادوں مجھو شہزادوں میں آئے ہوا پو ماں کے جبرائیل خبر نہیں آتا تا ہاں جو یہ پٹر کربلا جو میدان میں ٹرنڈی ہیں جو بکھے ہو پیاسو جے کوا انہیں آئے ہل جے کوا شہید کرے ہیں دو انہیں واقعے کہاں پو آئے وری بیو واقع ہوئی ہو تا جنہیں اٹھامی سفرت امام حسین علیہ السلام حلیہ تا جناب ام سلمہ امات المومنین فرمائے ہوا جنہیں تا ہوا فرمائے ہوا تا بیو بی پان سگری فرمائے ہوا بیو ام سلمہ سلام علیہ تا بچڑا کربلا نون جائیں نینوہ نون جائیں دشت نینوہ نون جائیں تا امام حسین علیہ السلام فرمائے تو چھو تا شہزادی بیو فرمائے ہوا تا مو تنجھے نانے کھو بدھو تا مجھو بچڑو کربلا میں دشت نینوہ میں شہید کرے ہوئی دو انہیں کھاپو امام حسین علیہ السلام ایک لی شیشی لی نہیں ہے جناب ام سلمہ کے تا مجھے مٹی آ کربلا جی یعنی امام حسین علیہ السلام انہیں روانو تھے انتا انہیں کربلا جی مٹی پانجی نانی سگریہ کے جن تھا انہیں چاہے بندہ تھا ہی مٹی جنہیں گاڑی تھی ونجھے تا نانی سمجھ ونجھائیں تو ماں کربلا میں شہید تھی ہوں انہیں جو مقصد یہ تھے ہو تا امام حسین علیہ السلام خدا جو حجت خدا جو نمائن دو صرف دنیا کے یو آشکار کن چاہے پہ ہو تا ظالم مظلوم جی پہچان کھے ہو تا ظالم کہہ را مظلوم کہہ امام حسین علیہ السلام کے کہیں رحمت ہی ضرورت نہ ہوئی حجت خدا چاہن پہ آ تا ستی محرم تای کربلا جو نقش و تبدیل کنہا ماں یو ارض کرے چکھ ہم تا صرف امام حسین علیہ السلام مجھے یہ معصوم نہ حضرت عباس نہ حضرت علی اکبر نہ عونو محمد نہ جناب کاسم نہ یہ جے کے بھی خاندان ہویا بنو حاشم جا صرف انہوں نے ہکڑے کے جنگ جی اجازت ملی ونیا تا کربلا جو نقش و تبدیل تھی ونیا بے شک حقیقت آہے وہی گالہ ہے تو جہیں رحمت اللہ العالمین جی اصلاں گال گئے تھا انہوں جے ہکڑے اشارے تھے جنہیں چندر برٹکڑا تھی سکے تھو تو انہوں جی نواز سے جے اشارے تھے جنگ جو ماحول تبدیل نہ پہو تھی سکے تھی سکے پیو فلال اسان کے ونڈوہا ہے بریک تھی انہوں بریک کھام پہ بھی ہے روان سنگڑا ہی جی ویورز انہوں جی روان سنگڑا ہی ہوا انہوں جی روان سنگڑا ہی بھلی کار سیردہ لائبہ آلی احسن سنگڑا ہی انہیں جی روان سنگڑا ہی روان سنگڑا ہی تا سنگڑا ہی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے موں سے آئے محک صدا جو میں نام لوں تیرا جو جی روان سنگڑا ہوں مجھے عشق سے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سجدہ جہاں عشق ہو وہ ہی کئی بلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہ ہی ذات ہے وہ ہی جن کو شیرِ خدا کہے وہ ہی جن کو بابِ سلِ اللہ کہے وہ ہی جن کو آلِ نبی کہے وہ ہی جن جن کو ذاتِ علی کہے وہ ہی پوختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوں میں مرید ہوں غلام ہوں میں فقیر خیر انام ہوں میں غلام ہوں 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 میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میرا شیر کیا؟ میرا ذکر کیا؟ میری بات کیا میرا فکر کیا میری بات ان کے سبب سے ہے میرا شیر ان کے عدب سے ہے میرا ذکر ان کے تو فیل سے میری فکر ان کے تو فیل سے کہا مجھ میں اتنی سکت بلا کے ہوں من کا بت کا بھی حق ادا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں کہ کلام ایڑا ہوتا ہے جو آسان جی دلین جو آواز تمام سوہلیں اب انہیں سمجھیں جو اکڑوں طریقوں ہوتا ہے حقیقتہ ہے جتے عشقہ ہے ہوتے کربلا ہے آئیں آسان جی زبانوں آسان جی سوچ آسان جا کلام آسان جی دیں چپ پان میں ٹکرائے جی کرے جکو پرونسییشن دین تھا جکو کچھ ایسا سمجھیں جی کوشش کہیں تھا کربلا جی میدان جی فکر فلسفے کے ہوتے سب پودی نسا گناہ سے چھاکارتی فلسفے ایڈو ڈیپ آئے جیتری دیپ جیتری گہرائی انسانیت میں آئے جیتری محبت جیتری اقیدت جی کو آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیتری محبت آئے اوتری ڈیپ سوچ آسان کتہ آنی دا سی آسان کتہ وہ سوچ وہ ذہن وہ فهم آنی دا سی جو ساین فلسفے کے سمجھو آئی سمجھو گں جی 스مجھے کوشش کر hab도 پر اکڑی نڈڈی حکیر کوشش آہے ہنے ٹرانسپیشن میں مانا تھی سمجھاتے ہیں جی کا مانا آہے بلکل سدین شین کھاں آجا تھی کرے to be very frank and to be very honest اساں جے کرے تے گاہلائیں ہوتا چپن کے چوریوں تھا پہا جزبے کے پہنجے انر فیلنگز کے جن جوڑ ایک تہاں تھا وہ فیلنگز آہے ہنے جی کوشش کھائیں ہوتا تڑے ہنے بھی اساں وہ حق ادا نہ کرے سکندہ پر اکڑی نڈی حکیر بغیر کے مانا جی کوشش آہے بس اللہ تعالی ولو آہے بے نیاز آہے حکمت وارہوہے انہ کی قبول فرمائے جی شہیو ہونے صلی اللہ ہے یہ پہاچائی نڈی کوشش کھائیں ہوتا ان فکر ہے یہ فلسفے کے ساتھ پہاچائی نڈی کوشش کھائیں ہوتا رسموں اسا آدار کند آئیوں رویندہ بھی آئیوں لکھ بھی ضرور کند آئیوں پر جی کہ رہے اساں سمجھیں نہ سکھوں تے ایسی اللہ علیہ وسلم 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 حضرت قاسم علیہ السلام ستی مورم خاص طورتی ہاں نے تاریخ میں ایک رو گھوٹ آئیں پو گھوٹ جی وری شاندار شہادت ہاں نے تحانی سوتا ہے بہتر نفوس لشکر لکھنجو چھا انہمیں کنے مانوں سوچی سکیتو تا کربلا جا میدان میں کا شادی تھی انہمیں علماء وڈا کتاب تا آیا کربلا میں شادی تھی یا نہ تھی پر ایتر و ضرورہ تا انہتے تمام سبھائی متفکن تا شادی تھی یا نہ تھی مگر ماج دل میں ارمان ضرور ہوں دو تا پوٹا جی شادی تھی انہ کرے اساں روایت انداز میں حضرت قاسم علیہ السلام حضرت قاسم جی شہادت تھیا نہیں مورمت پانہ ننڈران آئیں جنہیں آیا ہن میدان کربلا میں آئیں حضرت عباس چاہے تو حضرت علی اکبر کے تا اکبر سب نہیں ہو پیروں ماں شہید تھی نم تا علی اکبر چاہے تو نا چاچا پیروں ماں شہید تھی نم تا حضرت عباس چاہے تو نا علی اکبر جی کہنے توں شہید تھی وہیں تا موجھے بھا جی کمر ٹوٹری پاہن دی تا حضرت علی اکبر چاہے تو نا چاچا جی تہاں شہید تھی گئے ہو تا موجھے بھا بھا جی روشنی حلیویں دی تا تاریخ جو ماں رہے کھلے کہتا ہوں تو ہکڑوں ننڈروں باہر ہو جائے آواز دنوں تو چاچا پیروں نہ تہاں شہید تھی جو نا بھا علی اکبر تھی دو سب نکھوں پیروں ماں شہید تھی دن چھو تو ماں یتیم آیا ماں امام حسن جی نشانی آیا ورہی امام حسن مولا حسین پچھے تو تا قاسم موتک کینے تو محسوس کریں یعنی تہاں حضرت قاسم جی ننڈر پی ننڈرس ہو تا عمر میں بھلی اختلاف تاریخ کہہ ہوا تا حضرت قاسم فرمائن تا تا چاچا موکے موت ماں کی خوابی مٹھو تو لگے یعنی جذبہ شہادت دیس ہوتا ہاں بارہ امام حسن السلام پچھے تو قاسم موتک کینے تو محسوس کریں تا پان فرمائن تھا تا ماں موتکے ماں کی خوابی ودھی کے مٹھو محسوس تو کیا این تاریخوں نے لکھو آ تا جنہیں حضرت قاسم اجازت تو گھرے تا موکے شہادت دی اجازت دی تا حضرت امام حسن السلام شہادت جی اجازت نہ تھا جنہیں جنہیں بی بی کے خبر پییا جناب امام حسن السلام جی زوجہ کے تا امام اجازت نہ تھو دے تا پان بی بی تشریف وٹھی آیا امام حسن السلام احترام میں اٹھی بیٹا تا بھا بھی تا ہاں چھو آیا ہو تا پان فرمائن تا بی بی فرمائی تا تا ہاں مجھے پٹھر کے شہادت جی اجازت نہ تھا جو مجھے شوہر حکلو تعویز بدھو ہو حضرت کاسم جی حتہ میں وہ تعویز کھولی ویڈس so تو انہوں میں چاہے لکھے لکھ لکھ امام حسن السلام تعویز وٹھن تھا تعویز اکے کھولن تھا تو انہوں میں لکھے لکھ تا اے مجھا با حسین جنہیں توں کربلا جی میدان میں تنہا رہ جی ونیا سب کو کربانی دیانشو شروع کرن تا مجھے پٹھر کاسم جی کربانی بھی اتے کربلا جی میدان میں دجائیں اہیا قربانی موجے طرف اللہ جی رضا میں قبول کر جائیں ہنے تاہاں کہ سبنی دھرتی ٹی وی جے کہ مجھو انہیں پیغام کے ڈسن تھا تو یوں محسوس تھے امام حسن جی شہادت کا ڈین تھی انہاں وقت امام حسن لکھی چکو ہو تک قاسم جی شہادت کربلا میں قبول کر جائیں امام حسن علیہ السلام گریو کہے اور انہوں پانجے بھاٹرے کے سینے سا لاتا ہوں اہنچے ہوں ترج قاسم خیمے میں وٹھی آیا اہیں امام حسن علیہ السلام جو اماموں حضرت قاسم کے بدھوت ہوں جنہیں بدھن شروع گئے ہوتا ہوں امام کے تپیروں پیچ جنہیں بدھوت ہیں تو فرمائے ہوتا ہوں اماموں پارائے ہوتا ہوں اہیں ایتر و ننٹھو حضرت قاسم علیہ السلام جائے کہ پان سوارنٹ ہوتی سکے حضرت عباس علیہ السلام حضرت قاسم کے گھوڑے تے سوار کہوا جنہیں حضرت قاسم حلنٹ شروع کہوا تو اتنا ننڈھان انہیں جے باوجود چاروں طرف فوجیش کیا میں تر آخوں میں سرات آئیں ہک ننڈھے بارتے ہم لوگ کان شروع کہوا مانچے واحد ہوں تو آل محمد جے کہیں بھی جنگ نہ کہیا دفاع میں حضرت قاسم علیہ السلام تلوار حلائن تھا تلوار حلائن دے حلائن دے حکر ظالم جنہیں تہاں جے متھے تے تلوار ہییا تہاں گھوڑے تے نہ رہی سکے تہاں آواز نہیں چاچا مجھو آخری سلام جنہیں امام حسین علیہ السلام حلائن شروع کہوا جنہیں حضرت قاسم علیہ السلام جے لاشے تے پہتا ہن تا گھوڑا بھجان شروع کہوا ہتاں جا گھوڑا میترا جا گھوڑا بھگا ہن میسرا جا گھوڑا بھگا ہن جنہیں امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام جی لاش تے پہتوا تپاہن فرمائے ہوتا ہوں چھوٹا لاش قرآن جے پارن میں تبدیل تھی چکی ہوئی امام حسین علیہ السلام اب آج دامن کے زمین میں وشائے ہو قاسم جے لاش جا ٹکرہ جمع کرن شروع کہیں ٹکرہ جمع کرے ہکری گٹھری ٹھاہے جنہیں ٹھائی تھیں سوچوں تھا ہوں تو خیمے ڈاونجن پر ماں جو خیال آئے ہوا فرمائے ہوتا ہوں خیمے میں آیا ہن آواز انہوں تھا ہوں تک قاسم جی ماں کے صد کہو جو تک گھوٹ قاسم جو ہی جو لاشو آئے ہوا جنہیں بی بی آئیا بی بی چہوا تو ماں چاہیا تھی تک پانجے پٹر قاسم جو چہروں جنہیں امام حسین علیہ السلام گٹھری کھولیا جنہیں لاش کے ماں دٹھو آتا ماں سلام تو کہا ہوں ماں کے چہروں کتھوں رسی سکیا چھوٹا ہوں حضرت قاسم جو چہروں گھوڑن جی ٹاپن مپامال تھی چکو ہو انہیں کرے سبتین مہرم جدی اساں قاسم جی میندی کڑی حضرت قاسم علیہ السلام جی سندھ میں یاد ملائند آئیوں میندی کڑند آئیوں مجلس میں حضرت قاسم جو ذکر کرے امام حسین علیہ السلام انہیں فرزن دکھے اساں خراج تحسین پیش کردائیں بریکتے تانوی ویورس پر ایک اپنی بھی ارامہ سکتا ہے جی ویورس ایک پر اپنی بھی ارامہ سکتا ہے ایک پر اپنی بھی ارامہ کے بھلی کا اساں سکتا ہے علامہ سید سجاد شبیر شاہ صاحب ستی مہرم جی حوالے سام اساں ہی گھوٹ کے انہوں نے اہلا مقام تفائیس دٹھو سے جیتے حقا ہی سچ لائے بھینجی جان جو نظرانو دین تھا انہیں سبھی زندگی لائے آئیں زندگی کھاں پوئی جی کی بھی زندگی ملانتی انہیں جی لائے عمر تھی خانے اساں سبھائیوی چاہیدہ سیتا سنجورو خو جے ہنے اٹھی مہرم آئی نائی مہرم دا تو انہ مطلق کڑا اہم واقعہ آئیں اٹھی مہرم منسوبہ شہنشاہ وفا علمدار غازی ابباس علمدار سان حضرت ابباس جی عمر جنہ کربلا میں پہت ہوتا حضرت عباس علمدار بٹی ہن سالا جہاں علمداری تہاں کے خاندان میں ملی اللہ تہاں جی والدہ بی بی امو البنین خاندان بنی کلاب میں ہوئی عرب جے کبائل انہوں میں سب نہیں کہوں بہاتر جے کو قبیل ہو وہ خاندان بنی کلاب میں ہوئے ہو مو پہرے ہوں بھی تہاں کے عرض کے ہو تہاں بی بی فاطمہ تو زہرہ جنہیں آخری وقت ہو تہاں بی بی حضرت علیہ کے چہے ہو تہاں شادی کر جائیں جہمتوں کے اکڑو پٹ رکھیں دو جہیں جو نالو عباس رکھ جائیں عباس حجی مانا ہے وپھرے الشیم عباس حجی مانا ہے وپھرے الشیم آئیں عباس جو کردار حضرت عباس علمدار جو کردار جہاں کربلا میں نہ ہو جے تہاں کربلا آدھوریا آمان جی بہادری چھو تو وہاں بہادری تہاں کہ بابا جی ورسے میں ملے لی تہاں حضرت علی جا فرزندہ ہو صفین میں جنہیں حضرت عباس علمدار جنگ کن پیا اہیں چہرے تھے حضرت علی علیہ السلام نکاب رکھے ہو تک وہ سنیاں نے پر کہیں کہیں نظر مجھے پٹرتے نہ لگی منہ تہاں جی میدان میں مانوں بھجن پیا اہیں چون پیا تو علی تو بڑھے علی تو بڑھے جنہیں حضرت عباس چہرے تو نکاب ہٹائے ہو تہاں لٹھوں تہاں نا علی نا ہے پر ثانی علیہ ایترو بہادرو عباس پر اطاعت لسو تہاں امام حسین علیہ السلام چاہے ہو تہاں عباس تلوار نکڑنی آتو کھے تہاں اطاعت امام میں حضرت عباس تلوار نکڑھی موارس کے ہو نا تہاں جے کہنے عباس ہی تلوار کڑھی وجہا تہاں کربلا جو نقشو عجیب تھی ونیا اٹھی مہرم جو دی حضرت عباس علمدار سا منصوبہ اے انہوں نے کہا انہوں نے ساں کر دو جہاں ماں تذکر ہو نکڑیا تہاں حضرت عباس علمدار اے بی بی زینب او جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام جی نڈلی دھی جہاں تاریخ میں مورخ لکھن تھا انہوں نے عمر چار سال جی ہوئی جہاں حضرت علی اصغر جہاں نے کربلا میں پہتان نہیں مورہمتے انہیں دنی ہیں انہیں دنی جہنی اچھے ہی تھی انہوں نے دنی تہاں جی عمر چھم مہینہ کربلا میں پوری تھی یہ بی بی جناب سکینہ جانکہ تاریخن بعض کتابن میں جناب رکیہ بھی لکھے ہوا انہیں تہاں جنہیں کربلا زیارت کا نمی داؤ تہاں بی بی جے روزیت جے کی تختی لگلا انہیں رکیہ بنت الحسین لکھلا یعنی بحار الانوار میں بھی رکیہ اہم جناب بی بی کے جنرال سکینہ بھی آئے سکینہ یعنی دل جو سکون حضرت عباس علمدار سا منصوبہ اٹھی محرم امام حسین جے لشکر جو سپہ سالار علمداری جناب عباس علمدار جے حتہ میں ہوئی بہادری جو مارز گئے تھا تہاں کے ورسے میں ملے خاندانی یہ کو حضرت علی جو پٹر ہو جے بہادر نہ ہو جے عادت بنی جی کا جڑی حضرت علی نے سلام علیہ تاریخ لکھوا تہاں حضرت علی نے سلام کہیں بھی جنگ میں ذرا نہ پائیں دا اے حضرت عباس علمدار بھی کہیں جنگ میں ذرا نہ پائیں دا ہوئے اے بیبن کے وڈی آس ہی جیستہ ہی حضرت عباس علمدار زندہ رہا اے آشور جید نہیں ہر ہر جناب سکینہ جدہیں بھی بابا رہا چے پئی ہیں بابا کے چے پئی تہاں بابا پانی جی کا سبیل تھے تہاں حضرت عباس چے پہ سکینہ مکہ اجازت تو اٹھی دے بابا کھاں تمہاں نہر فراد تے قبضوں کے آن اے تنجھے لائے پانی اٹھیا چاہاں پر حسین نپیو چاہی تہاں حضرت عباس کے اجازت دے پر جنہیں جناب سکینہ آئیں اللہ تش اللہ تش جی آواز ودھی اے حضرت عباس آئیو امام حسین جی بارگاہ میں کی مولا ہانے تہاں مکہ اجازت دے ہانے کیڑو چاہتا ہے امام حسین چاہتا ہے عباس تو مجھے لشکر جو سپہ سال آ رہا تا عباس مقتلنا ڈسی چاہتا ہے تو مولا کیلو لشکر رہ ہوا کیلو لشکر جو معالم دارا ہے موکہ اجازت دیو تمہاں پانی جی کا سبیل کریا چاہاں اے ودو کٹھل وقت ہو امام حسین علیہ السلامتے جنہیں بٹی انسالنجے بھا کے اجازت لینی تہیں تا میدان ماہ ونیو موریخ لکھے تو جنہیں حضرت عباس نکتوہ خیمے ماہ تچھائے تالیہ نڈہ نڈہ بچ بار ہویا جن جن ہتھن میں خالی کوزا ہویا آواز پہ اچھے اللہ تاش جناب سکینہ بارن کے چاہے پئی باراؤں ہانے پریشان نتھ ہو ہانے مجھو چاچو نیرے فراتے بنیت ہو ہانے مجھو چاچو مشک کھنی بنیت ہو فراتے قبضوں کا دو پانی کھنی ہی دو ماتہاں کے پانی پیاری دس آئے مورقی ہو بلکی ہو تو جنہیں حضرت عباس نکتوہ خیمے ماہ شہزادی زینب سبنی بیبین کے گھڑ کرے چاہے تھی بیبیوں ایس تا ہی تو ماتہاں جے پردے جی ذمہ دار ہویا پر ہانے مجھو بھا عباس ونیت ہو ہانے پردو جانے تہاں جو اللہ جانے حضرت عباس ونیت تھا آئے شجاوت سا نیرے فراتے قبضوں کن تھا قبضوں کرے آئے مشک کے پانی سا بھرن تھا جنہیں بھرے واپس موتیاہن تہکڑو شکی تہاں جے ہکڑے بازو کے کلم تو کرے تہاں مشک کے بے بازو میں ورطوا بے بازو بھی تہاں جو کلم تھی تہاں دندن جے بچہ میں مشک کے رکھو وا تہاں ہکڑے ظالم تیر حلائے وا آئے حرملا لکھی حضرت عباس علمدار جے متھے تے گرز ہائیں وا اے پان گھوڑے تے سنبھلی نہ سگیاں آواز دینا تو آقا آقا غلام جو سلام آخری سلام چھا گزرے ہوں دو امام حسین علیہ السلامتے جنہیں بٹی ہنسالن جے بھا یہ آواز دینا ہوں دو اے سکینہ خیمے جے درہتے دسے پہی تا چاچو چنوار ہوا علمہ چنوار ہوا جناب فضاء پہی جناب زینب کے تا بی بی علم حلیہ نیر فرادتوں بی بی علم ہانے ڈگمگائے تھو پر ہکڑے وقت آئے ہو جنہیں علم فضاء کے نظر نہ آئے ہو تا فضاء چاہے ہو بی بی ہانے علم موں کے نظر نہ تو اچھے جنہیں امام حسین علیہ السلام حضرت عباس وٹ پہتا ہن زانواتے حضرت عباس کے رکھو تھوں حضرت عباس چون تھا مولا ہک اکھ میں تیرہ ہک اکھ میں رتہ مجھے خواہش آتا تہا جی زیارت کہیا مولا پانجہتنسا رت کے صاف کہوا امام حسین لیسی چاہے تو ابباس مجھے ہکڑی خواہش آ مولا فرمائے ہو جی سجی زندگی موکھے آکا چاہے ہو تھا اج بھا چاہو موکھے حضرت عباس چاہے تو مولا موجی بھی ہکڑی خواہش آ مولا چاہے تو فرما مولا موجی لاج کے خیمے میں نہ وٹھی منجو ماں شرمندہ تھی جناب سکینہ کھاؤں تو ماں پانی وٹھنویو ہم جنہ امام حسین خالی علم وٹھی آئے ہو انہ کھاں پو حمید بن مسلم چاہے تھو تو ماں کڑھیں بھی اہل بیت نبو و جی خیمے مو پانی اللہ تحجی آواز نبو دھی انہا وقت جنہیں شام غریبہ آئی جناب سکینہ غشب میں ہوئی کتھوں پانی آئے ہو جناب زینب سکینہ کے اتھار ہو سکینہ اتھو پانی اچھی ہو سکینہ اتھی چاہو پوپی امام چھا مجھو چاہو عباس اچھی ہو نبو چڑھا عباس نہ آئے ہو پانی اچھی ہو جناب سکینہ چاہے تھی پوپی امام تہاں پیو پانی ہاں نہیں تے مقصد کربلا دنیا سمجھے تبارہ ٹنڈین جی انہائے چاہے تھی نبو پی امام پی رہو تہاں پیو جناب زینب چاہے تھی تہاں سکینہ پی رہو بار پی اتھار جناب سکینہ پانی کھائوں این اندھائی ہمیں ہلن شروع کھائوں جناب زینب آواز نو سکینہ کیڑا تھی ونی جناب سکینہ چاہے پوپی امام تہاں چاہے ہو تہاں پی رہو بار پی اتھار مقتل میں مجھو بھا علی اسگر انہائے اللہ ماں چاہے ہو پی تو انہ کے پانی پیارے کربلا عیسار انہبار جی عظمت لسو جناب سکینہ جی این رات جی اندھائی میں جناب زینب چاہے تھی نہ سکینہ ہانے تن مقتلہ نون چھتا عباس کھونے ہی عیسار ہا ہی وفا ہی علمداری ہی شجاعت خاندان نبوت جو ورسو ہو ایہ ایہ ایٹھی محرم جی داستہ ہنے سے کلام بدھا داستیں اے ایسا ساگرہین سید جانزے بھلی ریزی صاحب اساہ ان کے ریکویسٹ کنا داستیں تک کلام بتھائیں زخمت زخم کھا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین پالا نازوں سے جس کو زینب نے رکھا پردے میں جس کو مادر نے رکھا پردے میں جس کو مادر نے اس پہ آسو بہا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین زخم ایسا لگا ہے سینے میں خون بہتا ہے خاک مقتل میں خون بہتا ہے خاک مقتل میں رنس اکبر کھلا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین دو صدا باپ کو میرے اکبر کچھ بھی دکھتا نہیں مجھے اکبر کچھ بھی دکھتا نہیں مجھے اکبر گھتنیوں چل کے آ رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین میرا ارما تھا تیری شادی کا سہرہ دیکھوں میں تیرا ہے بیٹا سہرہ دیکھوں میں تیرا ہے بیٹا صدمہ تیرا اٹھا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین آسیمان و محمد نہ رہے ہائے عباس کے بھی بازوں کٹے ہائے عباس کے بھی بازوں کٹے لاش اب تیرا لا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین آیا مقتل میں قاسد سغرا آ بھی جاؤ نہ اب میرے بھائیا خط سغرا سنا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین اے جہاں زیب پڑھتے رہنا تم علی اکبر پہ روتے رہنا تم علی اکبر پہ روتے رہنا تم یہ دعا تم کو دے رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین جی ویورز بریک تے ہلوں تا آئیں بریک ہم پہ بھی ہر آماں کھے جوائن کندہ سین سن سنگت رہ جو جی ویورز اکبر او بھی ہر آماں کھے بھلیکار ہیں اکبر او بھی ہر آماں سنگت سن سنگت آہین علامہ سہیت سجاد شبی شاہ سب جنہیں اسا ستین اٹھین آئیں پوئے نائی محرم جی گال کیوں تھا تو انہ کیا اسا شب آشور چاہوں تھا شب آشور کھا ہی ویندے یوں میں آشور تائیں آئیں یوں میں آشور میں جکو ہے سبو جی نے ماز کھا ہے ویندے شاہ میں غریبات آئیں ہک اک پل ہک اک سیکنڈ جکو ہے وہ تمام گھنوں مصیبت زیادہ آئے جہ میں ایڈی بہادری آئیں اتری ایمان داری ایتری شجاہت ساں سب جو سب بہتر مومن جیگن اوئے ایمان جی لائے سچ حق جی لائے جکو ہے سچائی جی لائے ویڈن تھا آئیں پہ پہنجی جانین جو نظرانوں پیش کرداتا ہوا جن پاڑا حضرت ایمان حسین رضی اللہ تعالی تھوڑی تھوڑی دیر میں جو کوئی خطبو فرمائن تھا بار بار خیمن دا ہوا جن تھا پہا حکمت عملی جو اورنل جی کوشش کرد تھا تو نیٹھانے کرنوں چاہیے ایمان کےڑے نمونے ساں یزیدی فوج کھے مو دیڑوں آئے ایمان کےڑے نمونے ساں جکو ہے انہیں سبنی جو ساتھ لیڑوں آئے جے کہ ہاں کائیں سچ تھے موساں گردہ ہیں چاہ ایترین جانین کھے جے کہ انہیں سانگت سے لارے لائیں جے کہ منصرک آئیں نشتن جی حیثیت ساں پیارن نشتن جی حیثیت ساں دوستن جی حیثیت ساں اسلام جنالے تے سب جڑے لائن چاہ امام حسین یو سوچن پھیاتے موجی کرے چاہیے انہیں سبنی کیوں انہیں رستے تے ہاں لائن گھر جے جکو رستو جکو آئے شہادت کا تھیں تو جنت تے بنے تو یا انہیں کی آپشن دے چھے تو انہیں کی آنے واپس منجنوں آئے تو انہیں سجی صورت حالتے تمام سوڑیں نمی نسان روشنی وجہدہ علامہ سجاد شبیر شاہ صاحب آئیں انہیں کیسے چوندہ سنگتہ پلیز اساں کے انہیں سجی سینیریوں واپس بدھائیں کلکل تہاں لسو تا آشور جی شب آشور جو یہ تہاں ذکر کرو تا شب آشور حمید ابن مسلم چاہتو تمہاں سجی رات امام حسین علیہ السلام جے خیمے میں قرآن جی تلاوتن جو آوات بدھن دو رہیس سجی رات تہاں جاہاں صاحب جے کہ عبادت الہی میں مصروف ہویا نماز اے قرآن جو آوازوں خیمن ماں چند دیں دنیا کے امام حسین علیہ السلام پیغام یو دنوں تو مجھے خیمن ماں قرآن جی آواز جو اچند ہیں عبادت جو مقصدی ہوا تو ماں قرآن جو وارث آیا قرآن مونجے گھر میں لطھو ہو امام حسین پانچ جو تعرف قرآن کی زبان میں کرانے پہ چاہے تا یزید جو خاندان لسو آئے مو جو خاندان لسو معسمت تہارت جو خاندان آیا اے یزید جو فاسق فاجر اے بہتر نفوس جنہیں ایسا کمپائل کندہ سے دیٹا جہاں میں اوہ حضرت علیہ الغربی آئے شہید جہاں جنگ نکایا پر شہید تھے دنیا جی جے کے بھی تاریخوں انتاؤں کے پڑھی دسو تکڑھیں کائلی جنگ تھیوں دی جہاں میں حکند لکھڈہ نظاراں جو مجموع ہو جے یا لکھ فوج ہو جے اہوہتے سر بہتر مانوں جے یعنی کوئی نظریوں ہی نے تھوٹھا ہے جنگ جو پوہ ساں سوچا ہوں تشبے آشور ہیں آشور جو دی امام حسین السلام چھاپے چاہے ہو شہادتوں پہ در پہ آخر کربلا جو مقصد ہوئے ہو چھا صرف شہادت جہاں کہنے حضرت علی اکبر تو ہو جے کہنے انہوں محمد تھا ہو جن کہنے حضرت قاسم تو ہو جے کہنے حضرت عباس تو ہو جے کہنے امام حسین السلام آخری خطب علیش آخر کار انہیں جنگ جو مقصد چھاہو انہیں جنگ جو اصلی مقصد ہی ہو تو دنیا میں کڑے ہیں بھی کوئی شخص اللہ حج بنایل شریعت میں امنمنٹ کرنے کی کوشش کرے تدسو مسلمانوں خاموش نہ رہ جو ما حسین وانگر اتھی بھی چہے جو تنہ اسا ہی نجلائے بڑن داستے ہیں جدو جہد کند داستے ہیں چھاہ ہوئے ہو امام حسین یزید جو چھا پس منظر ہو اختلاف جو یزید شرابی بھی ہوئے ہو یزید بد کردار بھی ہوئے ہو یزید ہر اوے کمکیا بیت اللہ میں گھوڑا بدھا یزید این اوے لبز تاریخ میں لکھے لیں این تاریخ تبریج جو تو بدھا ہے جنہیں امام حسین السلام جو سر مبارک یزید اوٹا ہے آج دنیا کوشش تھی کرے تا یزید کے کربلاکوں پر یو ذمہ کرارنے ہوگی تا یزید شام میں یزید کے خبر بھی نہ ہوئی جنہیں یزید کے خبر بھی نہ ہوئی تا ماں انہیں کو سوال ضرور کرنوں تا جنہیں امام حسین السلام جو سر مبارک آئے وارے یزید اوٹا تا یزید چھڑی کھنی امام حسین جو رخصارہ تہنی چاہے تھو این خوش تھی چاہے تھو تا اج ماں پانچ وڈن جو جے کے بدر میں خیبر میں ماریا ویا انہیں جو بدلو حسین اکاں وٹی چھڑیو انہیں وری یزید چھوے تھو تاریخ تبریہ میں جملہ ہن تا قاوہی نہ آئی ہی سب بنو حاشم جو ڈھونگو انہیں جو مقصد چھاہو تا یزید نبیہ جی نبوت جو انکار پیو کرے یزید چھے پیو تا ماں بدرہیں خیبر جو بدلو امام حسین کا وطوا انہیں جو مقصد چھاہو تا یزید انہیں حسین جی شہادت میں پورو پورو شریک ہو بلکہ یزید انہیں جو مرکزی کردار ہوئے تا امام حسین السلام جو جو مقصد چھاہو کربلا میں سجید نیجے کوئی قربانی جو گزرے ہو تا امام حسین جو مقصد ہو تا جنہیں بھی کو ظالم اٹھے تا تہاں خاموش نہ رہ جو بلکہ اللہ جو دین میں کوئی امنٹمنٹ کان چاہے کیڑو بھی وسائل وارو ہوجے کیڑو بھی موتبر ہوجے کیڑو بھی پیسے وارو ہوجے کیڑو بھی فوج رکھندڑ ہوجے کیڑو بھی دولت مند ہوجے انہیں جو خلاب آواز بلند کر جو امام حسین کربلا میں قربانی دی قیامت تاہی سرخرو تھی بھائیو قیامت تاہی تہاں لسو تا جی یزید جو کو نالو کھرانوارو کونے مجن پان زیارت کنوی اس تماک حیرت تھی تماک حیرت تھی تماک حسین پہو تہکڑے لمحے میں جو کوئی یزید یزید جو لشکر ماہور آئے ہو جو غلام آئے ہو جو پٹر آئے ہو انہیں جی زیارت گاہ جنہیں مانسان پہ ہو تماک حیرت وہاں پہ ہو تو اللہ اکبر ایک لمحے میں جو کوئی حسین وٹ آئے ہو انہیں جی ایک قبر جے کیا دنیا جلائے زیارت گاہ ہے جنہیں مو یزید جی قبر لٹھی تماک ایک دنیا جلائے عبرتہ یزید جی قبر یزید جو محل جہیں تے شام میں وہی خطبوں دنوں ہو جہیں دربار میں بی بی زینب خطبوں دنوں ہو انہیں بی بی زینب وہ جملوں چاہے ہو جہ کوئی دھرتی ٹی وی ماں ماں سندھ جی تمام خواتین کے یو بدھائیں چاہیا تھو تا خواتین جو کردار کربلا میں چھا رہے ہو بی بی زینب جنہیں دربار یزید میں پہتیا انہیں فرمایتی یزید تم فخر تو کریں تا تمہیں سانجے مردن کے مارے چھڑیو تمہیں سانجے بارن کے عصیر کہو تمہیں سانجے قید کہو خدا جو قسمہ قرآن جی آئے پڑی بی بی چاہی تھی تم شرمندہ تھی دے تم جلائے جہنمہ یزید جے جے کے ست سو کرسی نشین ویٹھا یزید دٹھو تاں نے بغاوت شروع تھی میں دی پرہتے ماں تاں کے عرض قدم تا بی بی ہوا وارث قرآن جے جہا ہتھ بدھل این وارن سامو لکل اکیلی بی بی جے جو صبر ہے استقامت جے جی بہادری تحالی سو تاں یزید کے للکارے بی بی چاہی تھی تاں یزید تن شرمندہ تھی دیں اے طرح میں یزید کے کوئی سمجھ میں نہ توچے موزن کے چاہی تاں تن آزان دے آزان دے ان شروع کہوا موزن ہانے بی بی زینب ڈہین محرمہ جی فتح جو اعلان کہوا آمون جی شہزادی زینب جہنے موزن چاہیوا این اوہ ازان جو وقت بھی نہ ہوئے ہو گھبرا یزید چاہیو موزن کے تاں ازان دے یہی فرق کا ملوکیت ہے امامت میں جہنے موزن چاہیوا آشدو ان محمد رسول اللہ بی بی زینب چاہیو موزن رک جی ون این یزید انا مخاطر تھی چاہیوا اے یزید بدھا ہے اے ازان میں جن جو نال ہوا یہ تو جو نال ہوا ہے مو جو نال ہوا بہت یہ لبز یزید بدھا تو یزید وٹ کو جواب نہ ہو تو بی بی زینب چاہیوا الحمدللہ ماں فقریہ چاہواں تھی تو ازان میں مجھے نانے جو نال ہوا مجھے نانے جو نال ہو بھی زندہ رہن دو مجھے باہ حسین جو نال ہو بھی زندہ رہن دو بی بی زینب یہ اعلان کر ایک قیامت آئیں یہ خواتین کے یہ پیغام دن ہوا تو خواتین گھر میں نوے ہو صرف گھر جو کمکن عورت جی ذمہ داری نہ ہیں اسلام جی بقال آئے جناب زینب وہ کردار ادا کر ہوا جو رہتی دنیا تک خواتین کے یہ پیغام دنوں تھیں تو جنہیں ظلم تھے جنہیں جبر تھے تو تہاں کے بھی خاموش نہ ہی رانو تہاں کے بھی گھر میں نکنوا احتجاج کرنوا پروٹیسٹ کرنوا انہ جو نال ہوا فلسفہ کربلا حق جی فتح اہیں نسرت جو نالو کربلا ہے اہیں یزید جی شکست جو نالو کربلا ہے بہترین بلکل صحیح فرمایا ہوتا جنہیں بھی حق جی گائل کبھی تو انہیں فتح ہی ملے دی انہیں کامیابی ملے دی باقی صدیوں شہوں جی بلکل پستی طرف ہی دیو انہیں کڑے ہیں کامیابی کامرانی بنزل نہ ملی سکا دی یزید واقعی کونے اہیں حسین صدائی آہیں اہیں رہن دو کلام بدھندہ سین اہیں سید غلام عباس زیدی صاحب سے سگر آئین انہیں کانسے ضرور کلام بدھندہ سین پر اصاں کی ونگنوارے پہرے ہوں بریگتے بریگ خام پوئے واپس اچنس آئیں زیدی صاحب کے چندہ سیت کلام بتھائیں جی ویورز اکبر ربیہ روان سگر آئین وہاں کے بھیلی کار چاہوں تھا سید غلام عباس زیدی صاحب سے سگر آئین آئین انہیں درخواست کہیں سید غلام عباس زیدی صاحب سے سگر آئین امہ تیرا حسین ایک سمت میرے مقتل میں نو لاکھ کا ہے لشکر ایک سمت اکیلا ہے تیرا یہ غریب دل پر سب قتل ہو چکے ہیں اب مرنے جا رہا ہے امہ تیرا حسین نا آن و محمد ہے نا قاسم و اکبر ہے بازو بری درد میں اب آس دل آور ہے جو زخم لگے دل پر تم کو دکھا رہا ہے امہ تیرا حسین بین آئی کر چکی ہے جاتی ہے جان جائے پر دین مصطفیہ پر کوئی ناچ آئے ہر زخم اس لیے بھی تن پر سجا رہا ہے امہ تیرا حسین پہلے ہی زخم کاری دل پر کہی ہے اس پر کرتے ہیں ستم دیکھو امہ یہ بانیش ہے تیرو تبر سنا کا ہر زخم کھا رہا ہے امہ تیرا حسین کبلا شیر دیکھے گا ننی اسی ایک تربت تلوار سے بنا کر اس تربت خاکی میں بے شیر کو اس چھپا کر آنکھوں سے خون دلتا دیکھو باغا رہا ہے امہ تیرا حسین یہ آخری سجدہ ہے تیروں کے مسلے پر ظالم چلا رہا ہے سوکھے گلے پخن جائے اور پشتے گلے سے اپنی کرتن کٹا رہا ہے امہ تیرا حسین امہ تیرا حسین بی بی کی کیا صدا ہے تشکہ رکھا ہے واحد صدا یہ آئی زہرا کی میرے دل پر ارے سب دیکھ رہی ہوں میں جو ظلم ہوئے تجھ پر جب بولے شاہ والا تجھ کو بھلا رہا ہے امہ تیرا حسین سجد صاحب یومِ آشور تو انہی دین سمجھو تے ذلم جا سب ریکارڈ تو ٹریتہ پاوان بربریت جا سب ریکارڈ تو ٹریتہ پاوان صبح جو فجر جی نے مانس کا وہ دیکھا میں غریبات آئیں ہے کہ پل جگہ وہ کامت خیضا ہے بلکل یقیناً آشور چوندان ہے سندھی سماج میں دہی مورم کے حشر جو نہیں بھی چوندان ہے واقعات کربلا میں دہییں جو نہیں انتہائی اہمیت جو حاملہ ہیں قربان جو عظیم قربانی ہیں جہ میں امام حسیر نے سلام جی قربانی وہاں جے کی اثر آشور رپہریت کربلا جے میدان میں تھیا انتہائی سو تا جنہیں انسار سب شہید تھی ویا بھا شہید تھی و پٹر شہید تھی و بھانے جا شہید جناب اونو محمد شہید تھی ویا ہاں نے امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جیویا خیمے میں جنہیں آیا ہن تا جناب اونو میرا باپ چاہوا تا مولا حسین کے تا ننڈے علیہ السلام پانا کے پینگے وہاں کے رائے چھڑیوا امام حسین علیہ السلام چاہیو تا یقیناً ماں حضرت علیہ السلام جی قربانی بھی بارگاہ میں دن دن جناب اونو جے کوا حضرت علیہ السلام کے ننڈڑو اماموں پارایوا این پان جو پٹکو گدھو تھے ہی جنگ میدان میں شہیدہ دیکھت سوار بہاں نہیں ہے سوارے امام حسین علیہ السلام جہتھن میں دنوں تھیں اینوں آخری ہیں کٹھل ترین وقت تھا امام حسین علیہ السلام جنہیں چند مہین انجی علیہ السلام کے میدان میں آنڈو تھا ہوں اے آواز دنوں تھا اے فوجی اشکیہ اے فوجی اشکیہ میں قرآن مچی ہو تا حسین قرآن کھنی تو اچھے جی تہاں سمجھو تھا تا ماں پانی پیندوس خدا جو نمائن دو حجت خدا جو نمائن دو عطمہ میں نعمت کا دعا حجت خدا جو نمائن دو دنیا کے بودھائیں دو آ امام حسین کے خبر ہوئی تا حضرت علیہ السلام کے پانی نہ ملند ہو پر دنیا کے بودھائیں چاہے پیو تہاں موکھ موسیٰ تہاں جی کنے اختلاف آ یہ تچھان مہینہ جنہ نڑوا ہنہ کے چھونا تھا پانی جو پو امام حسین علیہ السلام فرمای دو جو بھلا تہاں سمجھو تھا تا انہیں جو بہانے سے ماں پانی پیندوس تا کربلا جی تتل زمین میں امام حسین علیہ السلام کے رکھے تو تہاں ماں ہی تہاں کے سماریاں تو ہتے اتی تہاں انہ کے بکترہ پانی جا جو انہیں جو چھا مقصد ہو فوجے یزیدہ میں پو بھی رحم نہ آئے ہو امام حسین السلام علیہ السلام کے رکھے ہو چودہ امام حسین کے خبر ہوئی امام حسین کے پانی جی ضرورت نہ ہوئی چودہ امام حسین یہ ٹھوکر میں پانی ہو ایترے میں حرملہ تیرہ کے جوڑے ہو آکامان میں اوہ تیر حضرت علیہ السلام تے استعمال کیوں تھیں جے کو عرب میں جانور انجلہ استعمال تھیں تو مانچے چوانچے ارض کیوں تھا خاندانِ اسمت و طہارت خاندانِ محمدِ مصطفیٰ تھے جیتروں ظلم تھے ہو ایتروں کائنات میں کہنتے ظلم تھے ہو جنابِ علیہ السلام کے لگوا اے امام حسین علیہ السلام رتہ کے حطہ میں کھائیں وا آسمان نہ رٹھو تے آسمان نہ آواز آئو جے کرنے یہ رتو آسمان نہ آئو تک قیامتت آئی ہے کریں مینہ وسلم تو امام حسین علیہ السلام زمین نہ رٹھو آ تے زمین نہ آواز آ جے کرنے علیہ السلام جو رتو ہنہ زمین ہموں کے لیے ہو تک کریں انہمیں زمین ہموں کا شئے بھی نہ تھی دی امام حسین علیہ السلام انہا لیلہ و انہا علیہ راجہ انکرے پانی چہرے تے رتہ کے رکھو آئے واپس موٹی آیا ہن جنابِ فضا کی آواز دنوں تھا ہوں فضا صندوق موونیو ڈانہ جو پیرہن کٹھیا پر دوسر شہزادی مجھے بھیڑ زینب کی خبر نہ پہ جنابِ فضا وئیہ صندوق مو پیرہن کٹھیو تھے ہن سینے زن لائے کھنی تھی اچھے جنابِ زینب جی نظر تھی پہ چہرے فضا چھا تھی کھنی مجھے چھے ماں تو وہاں جو بھا جو پیرہن کھنی تھی یہ چھونا تھی چھے تو مجھے بھا جو کفن کھنی تھی جنابِ امامِ حسین علیہ السلام خیمے میں آیا ہن نانہ جو پیرہن پاتو تھوں نانہ جو اماموں پاتو تھوں بھیڑے بھا میں مکالم ہوتے ہوا بھیڑے چھے بھا ونی تو چھے ہاں بھیڑے ماں ونیاں تو خدا حافظ چھے بھا ماں کے پانچے گلے تھی بوسو تھی دینے جی اجازت دے امامِ حسین کے جنابِ زینب گلے تھی بوسو دینو آ بھا چاہے تو بھیڑ زینب ماں کے ایتری اجازت دے جو ماں تنجھے ہتھن تھی بوسو دیا بھیڑے پوچھے دی بھا مجھے ہتھن تے بوسو چھو دنوی چھے ماں امام کو بدھو تو تنجھے ہتھن میں رسیوں بدھیوں دیو امامِ حسین کو پچھے تھی جنابِ امامِ حسین پچھو بھیڑ زینب تُو مجھے گلے تے بوسو چھو دنو چھے ماں امام کو بدھو تو تنجھے گلے تے خنجر ہلن دو امامِ حسین علیہ السلام جنہیں خیمی مو نکتا ہن تا مقتل دا لسی آواز جن تھا ماں شہادت پسجی بیان نہ کرے سکنز مقتل دا لسی چون تھا اون اکبر قاسم عباس حبیب کو آہے جے کو حسین اکھے سوار کرے یا مقتل دا معاواز تو اچھے شہزادی زینب جو تب بھا ماں زینب زندہ ہوں یہاں تو کہ سوار کرانڈ آئے بسو تھا استقامت جنابِ زینب سلام اللہ علیہ وآلہ یعنی عورتوں جلائے کیڑو بڑو پیغامہ حسین چاہے تو نبینا جیستا امام زندہ ہوں وہ خیمہ منہ نکر جائے جنابِ امامِ حسین سلام گھوڑے تے سوار تے آئے اے مرتجز نالو آئے امامِ حسین سلام زلجنہ جو چہون تھا اے زلجنہ بس آنے تھوڑی دیر جی تکلیف آتو کھے پر زلجنہ آگتے نہ تو علی وری چہون تھا امامِ حسین سلام اے زلجنہ بس آنے آخری زہمت تھا زلجنہ کندھے اٹھ کھے ہو امامِ حسین سلام جیے کندھ ڈٹھو تے ڈٹھائیں چار سال جی نیانی سکینہ جے کیا گھوڑے جے سبن سا چھ مڑی پہیا چاہے تے زلجنہ مجھے بابا کے مقتلنا نمٹھی منجائے صبح لاکھوں جے کو بھی مقتلنا موٹی نا آئے وا امامِ حسین گھوڑے تو نتھو جنابِ سکینہ کے کھے ہوتھیں چاہے تو جے سکینہ موکے مقتلنا نمٹھے ماں پانی دی سبیل کیا چاہے تی جنابِ سکینہ نا بابا صبح کو جے کو بھائی وا مقتل موٹی نا آئے وا موکے مقتل منجان نمٹھی دی ماں ہے بابا جے کڑے منجی تو تم مجھے ہکڑی آخری حسرت تھا حسین چاہے تو کیلی حسرت تھا چاہے تھی ماں کہ تھوڑی دیر لائے پانچے سینے تے سمار سکینہ اوہا دھیا حسین جی جے جلائے مورخ لکھے تو تا جی امامِ حسین السلام نمازِ شب جی نمازن میں دعا کر دو ہوتا موکے ایک نیانی دی جائیں جے جو نالو ماں سکینہ رکھا امامِ حسین کربلا جی گرم زمین میں سمیاہن جنابِ سکینہ کہاں جے سینے تے ستیا جنابِ سکینہ کے ملیو جنابِ سکینہ کے سکون ملیو بابا جے سینے تے سر لکھی جنابِ سکینہ تھی ننڈرہ تھی خواب میں ڈٹھیں ڈاڑی زہرہ آئیا متے جاوارا کلیلن آواز تیجھے سکینہ مجھے پٹر حسین اکھے ونجن اڈے کربلا جی قربانی جی تکمیل تھے جنابِ سکینہ اتھے تھی بابا ونجو بابا خدا حافظ ونجو حسین گھوڑے تے سوار تو تھے کتھوں نیزوں تھو اچھے کتھوں پتھر تو اچھے حسین زخمی تھی آشور جے دی حجتِ خدا جو نمائن دو آواز تجھے حل من ناسنی انسرنا آہے کو غریب جی نسرت کنوارو زخمن کھو چور حسین آخری سجدے میرے پانجو سر لکھے تو سبحان ربی العالی و بحمدے اے مجھا اللہ مجھے قربانی پانجی بارگاہ ہمیں قبول کا جائیں اے طرح میں متھوں آواز تو اے نفس مطمئن نا اے مجھا حسین ماں تو امو راضی تھی ماں راضی تھی وہاں ہانے تونجی مرضی شمر خنجر کھنی سوار تو تھے ستر قدمتے جناب زینب خیمے مو نکری آیا یوں منظر لسے تھی شمر خنجر حلائیں دو رہو اے جناب زینب لسندی رہی کربلا میں سرخ آندھوں اچن شروع تھوں مولا حسین جو سر نوکے نیزہ تے بلند تھے ہو خیمن کے باہیوں لگیوں شہزادیوں ہک خیمے خام بے خیموں جناب زینب ویہا سید سجاد کے اتھارے تھیں امام سجاد غشمیا پھپی امام جناب زینب چاہتی بچڑا ہو زینب لابدین خیمن کے باہیوں لگیوں تو وقت جو امام آ چاہیں تو اصان خیمن میں سڑی ونیا نب پھپیاں ماں باہر نکرو جناب زینب چاہتی کیے نکرا اصان جو متھن تو چادریوں خسی ونیا سید سجاد اصان جو سہارو اٹھے تھو جیئے خیمے جو پردے کے ہٹائے تھو بابا جو سرنوں کے نیزہ تے بلندہ اسلام علیکہ یابن رسول اللہ وہ شام غریب آنچے تھی خیمن کے باہیوں لگن تھیوں جناب سکینہ جو چولے کے باہر لگیے تھی اے کربلا کربلا جو اختدام نتھو تھے شام غریب آنے سجی رات بیبیوں ہن جناب زینب آ بارہن کربلا جو تتل میدان خیمن میں بیبیوں سڑی الخیمن جو باہر بیبیوں بیٹی ہیں ایو کربلا جو پس منظر آ ایو کربلا جو منظر آ ایو شام غریب آنے ایا امام حسن جی قربانی ہے جیستہ ہی یہ دنیا رہاں دی تیستہ ہی جو کوئے کربلا جو واقعوں آئیں امام حسین علی مقام جی قربانی زندہ رہاں دی تیستہ ہی سچو زندہ رہاں دو تیستہ ہی حق زندہ رہاں دو آئیں تیستہ ہی حضرت امام آلی مقام جے نانا جو دین جے کوہ ہے وہ سر بلند رہا دو ایڈی وڈی قربانی وہ صرف ہی صرف انہیں جے پہن جے نانا جی دین جی سر بلندی جلائے ہوئے تیستہ ہی یہ تاریخ اصلا بڑ جائیدہ رہا دا سی ہر دفعے جے کے نمہ بار ہے نا دنیا میں جنم بٹھن دا انہیں کے اصلا حق جی تلقین دیندہ رہا دا سی آئی زاہرہ جنہیں بکینڈے بار کے جہن دنیا کے ناہیں دیٹھو اصلا ان کے حق آئین سرچ جی گالیوں وڈھائیں تھا حق آئین سرچ جی دیٹھو کہیں بکونے پر جلے اصلا انہیں کربلا جی حقیقت جی وسیلے پانجے بار ان کے حق آئین سرچ جی گال وڈھائیں دا سی تب وہ کاتھاں وہ رستو ملند ہو جیتے بار نہ سمجھی سکا دا ضرور سمجھن رہا ہوئے تنجے کرے یہ اصلا سبنی چیزے میں واریا ہے تب اساں رنگ نسل مسلک آئیں سبنین چین کھاں آجا تھی کرے میں جے بارن کے حق آئیں سچ جی تلکین دیوں تجیوں میں سچا مسلمان تھی سکت آئیں میں سمجھی سکت تب سچ گلہائن ایڈو آسان نہ ہی آئیں لکھ کرن ساں یا گریو کرن ساں جنت کون تھی ملے سچ جی تلکین کرن ساں جنت ملے تھی ایڈی آسانی ہو جیہا تب سچ جی لائے سچ جی کھے حاصل کرن آئیں سچ جی لائے بلندی تاں پہنچانے دو آسان ہو جیہا تہزت امام حسین وزی اللہ تعالیٰ انا ایتری وڈی قربانی نڈیہنا ایڈی وڈی قربانی جن جے قربانی جی کھا کو بسانی کون تو تھی سکے جن جی ساں بھیٹکے ساں وہ کون تھا کرے سکوں وہ صرف انہ لائے ہو تو اندر دنیا میں جے کے بھی باہر رہنے دنیا میں جنم تھیل انہاں جی ماؤروں انہاں جا گھر وارا انہاں کی حق آئیں سچ جی تلقین کندہ رہا ہے تجیہ مسلمان ان جو نالو سچ ساں وڈتو آسان آج پہنچے آس پاس میں پہنچے ماحول میں پہنچے معاشرے میں دسوں تو کتھے آئے سچے کتھے آئے جو کوئے حق کتھے آئے ایمانداری سب کچھ ختم تھی وائیوہ کتھے ایساں ایک بھی جو خیال کہیوں تھا پیا ایساں پہنچے اندر پہنچے سندھ جے شہر میں ہی ایساں تھر جو بنی کرے تھوڑوں صرف کہیوں جیتے حکومت پاراں بھی جا کوئے کہت جو آئیں خوشک سالی جو الٹ جاری کہے وائیوہ جیتے بارڑا آئیوں ننجیو مائی رہوں پانیاں میں لون آئیں ملچ جو ملائے رلائے رکھے مانی سا سکھی مانی سا کھائن تھا پیا ایساں جو آئے ادھن لائے نا تھا سوچوں ایساں ادھن لائے کارن چاہیوں بھی کرے سکوں تھا تھوڑوں گھنوں ادھن جی لائے ضرور کہوں جیتے ایساں پانی جی سپیلوں کراچی جے شہر میں جیتے پانی جی یہ تری کھوٹکوں نے ہیدراباد جے شہر میں ایساں لگائے ہوں تھا سکھر میں لگائے ہوں تھا وردن شہر میں اساں لائٹنگز لگائے کرے لکھنا جا ہزاراں جا جے بل بھریوں تھا پیا آئے ہوں پانی جی سپیلوں شربت اٹھایا تھا وہ پیسو اساں کھڑی کرے صرف انہاں بھاوراں تائم پہنچ آئے ہوں ماں سمجھا دیتا اساں کے حد تائمہ نہیں کرے پہنجے ڈکھ جو پہنجے عقیدت جو جا کوئے حق ادا کرے بھی داسی پہنجے پیاراں جو اسپیشلی ہیں نا مورم الحرام جے مہینے میں پانجے تھر واسن جو پانجے تھر جے بھاوراں جو ضرور خیال رکھ جو انہاں کے ہر وقت جنہیں بھی گریوں کے ہو جنہیں بھی انہوں قربانی کے یاد کے ہو جنہیں تاں کے ذہن میں اچھے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں اے انہاں جو پورو خاندان نلڈو علی اسکر انہوں اے نا دنیا کے خدا حافظ سرے میں ہوتا تاں انہاں انہاں مارن کے انہاں بکھین مارن کے ضرور یاد رکھ جو اے انہاں سمجھاتی تھے یوں ہی اکڑو بہترین طریقوں ہوں تو عقیدت جو ہانے ساں کلام بدھتا سیں اے انہاں کی کلام بدھائیں تو مصور حسین کیسے مہدی لگے گی کیسے سہرا سجے گا کیسے مہدی لگے گی کیسے سہرا سجے گا کاسم تیری گربانی پہ رب کی رضا رو تی رہی کاسم تیری گربانی پہ رب کی رضا رو تی رہی کاسم تیری گربانی پہ رب کی رضا رو تی رہی سہرے کی لڑیاں چوم کر سہرے کی لڑیاں چوم کر خاکے شفا رو تی رہی کاسم تیری گربانی پہ رب کی رضا رو تی رہی ٹکڑے ہوا ابن حسن بیوا ہوئی پل میں دولن ٹکڑے ہوا ابن حسن بیوا ہوئی پل میں دولن موسیقی موسیقی